دوستو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون جب آپ کے ایری سے باہر ہو تو وہ خود بہت لوگ ہو جائے دوستو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے موبائل فون کا جو سکرین لاکھ ہے وہ آپ کے وائش سے کنٹرول ہو دوستو کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کا موبائل فون کہیں چلا جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے کہیں تو وہ جب کوئی بھی اوپن کرنے کی ٹرائے کرے گا تو وہ خود بخود ہی فیکٹری ری سیٹ ہو جائے مطلب جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہے پرسنل وہ خود بخود وہاں سے ڈلیڈ ہو جائے ہلو دوستو اسلام علیکم میرا نام امنان ہے اور آج ایک نیو اڈک ساتھ حاضر ہو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یہ میرا فیس بک کا پیج ہے اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ کلک کر کے لائک کر سکتے ہیں کیونکہ میں اکثر ویڈیوز وہاں پہ بھی اپلوڈ کرتے رہتا ہوں جن سے یقیند آپ کو فائدہ ہوگا تو چلیے جانتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈروائیڈ کی سیکیورٹی کے بارے میں جانیں گے فرنڈز میں پہلے بھی کئی دفعہ فیس بک ویڈس اپ اور لیپ ٹوک کے بارے میں اکثر ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں کہ ہم اپنے فیس بک کو یا ویڈس اپ کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں دوستو ہم ویڈیوز دیکھ تو لیتے ہیں لیکن بہت کم لوگ اس کی سیٹنگ کرتے ہیں لیکن جب ان کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ مجھے میسج کرتے ہیں ہم ان کو کیسے ریکاور کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت ایزی ہے آپ اپنی موبائل کی اپنے فیس بک میں جا کے وہاں پہ سیکنگ کر سکتے ہیں یا لپ ٹوک سے وہاں پہ سیکنگ کر سکتے ہیں تو میں نے وہ کمپلیٹ ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئی ہیں آپ چینل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو جب آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ریکاور کریں کیونکہ جب بھی کوئی ہیک کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی انفرمیشن سینج کر لیتا ہے یا آپ کا پرسنل لیٹا وہ ہیک کر لیتا ہے تو اس لئے آپ سے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنے موبائل فون میں اپنے جی میل کے اکاؤنٹ کی اپنے ویٹس اپ کی اپنے فیس بک کی سیکیورٹی سیٹنگ کر لیں اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا اس میں نہ تو کوئی سوفٹ ویئر انسٹال کرنا پڑتا ہے نہ ہی کوئی اپلیکیشن ڈالوڈ کرنا پڑتی ہے جسٹ اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے اب وہ کر لیں آپ کا اکاؤنٹ سیکیور ہو جائے گا تو چلیے جانتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں سیمسونگ کا موبائل یوز کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور موبائل ہے تو آپ اپنے موبائل کی سیٹنگ گوگل پر چیک کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سیٹنگ سے ہو نہیں ہو رہی یا یہ سیٹنگ فیک ہے یا کچھ ایسا تو ایسا کچھ نہیں یہ سیمسونگ کی افیشل سیٹنگ ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں جو کہ فیک ہے تو چلیے سب سے پہلے اپنے موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کریں موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ لگ سکرین ایڈس کی اوٹی پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ یہاں پہ بلکل نیچے آ جائے اور یہاں پہ لکھاؤگا ادھر سکی اوٹی سیٹنگ اس کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو اوپشن نظر آ رہا ہوگا Trust Agents آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ Smart Lock Google لکھاؤگا آپ یہاں پہ اس کو On کر دیں یہ Must آپ نے On کرنا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ واپس آ جائیں پھر یہاں پہ واپس آ جائیں جہاں پہ Lock Screen and Security لکھاؤگا آپ یہاں پہ آ جائیں اور یہاں پہ آپ کو اوپشن نظر آ رہا ہوگا Scare Lock Setting آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے تو دوستو یہاں پہ سب سے نیچے آپ کو ایک option شو رہا ہوگا smart lock آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا جو pin کوٹے لگا سکتے میں یہاں پہ جو پیٹر lock ہے وہ الگایا ہوگا تو اس کو on کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ نیچے کلک کر دیں تو اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ smart lock کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی تو دوستو یہاں پہ چار option نظر آ رہے ہیں آپ کو تو میں چلی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چار option کیا ہے تو سب سے اوپر جو option نظر آ رہے گا یہاں پہ ایک دیکھ سکتے ہیں onboarded detection آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینی ہے تو دوستو اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کے mobile phone آپ کے pocket میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ unlock رہے گا جیسے آپ اس کو کہیں بھی رکھ دیں گے تو وہ lock ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ آپ دوسرا option دے سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہویا trusted places تو دوستو یہاں پہ آپ اس پہ اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک plus کا آئیکن نظر ہوگا جہاں پہ لکھا ہو ہے add trusted place تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ google جو map سے وہ open ہو جائے گا اور وہ آپ کا area خود ہی select کر لے گا تو جیسے ہی select ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ select this location پہ click کر کے ok کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کی location select ہو جائے گی تو دوستو location select کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب آپ کا mobile یہاں سے لے کہ کہیں باہر جائے گا تو جیسے وہ آپ کی location سے آپ کے area سے باہر جائے گا تو آپ کا mobile خود با خود ہی lock ہو جائے گا اس کے بعد ہے تیسرا option ہے trusted devices تو دوستو کئی دفعہ ہمارا mobile جو ہے وہ bluetooth watch کے ساتھ یا اپنے ہمارے car میں یا کہیں بھی bluetooth کے ساتھ attach ہوتا ہے تو جتنی دیر وہ bluetooth کے ساتھ attach رہے گا تو وہ unlock رہے گا جیسے ہی وہاں سے وہ disconnect ہوگا کہیں بھی لے کہ کوئی جانگی try کرے گا تو وہ lock ہو جائے گا اس کے بعد جو چوتھ option ہے وہ ہے trusted voice تو دوستو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا mobile جو ہے وہ آپ کے آواز سے lock screen unlock screen وہ جسٹ آپ کی voice سے ہوگا تو دوستو سب سے جو best option ہے وہ دوسرا یہاں پہ ہے trusted places مطلب جب آپ کا mobile phone آپ کے رئے سے باہر جائے گا تو وہ lock ہو جائے گا تو یہاں سے ہم جب واپس آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک option نظر آ رہا ہوگا auto factory reset تو دوستو جب بھی کوئی 15 times مطلب 15 دفعہ اس کو open کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کا mobile خود با خود factory reset ہو جائے گا اگر آپ کو اس کو on کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں چلیں یہاں میں پھر اس کو on کر دیتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی try کرے گا open کرنے کی آپ کا personal data اس کو دیکھنے کی try کرے گا تو آپ کا mobile factory reset ہو جائے گا اور آپ کا جتنا بھی data ہے وہ خود با خود وہاں سے remove ہو جائے گا جتنی بھی application ہے وہ remove ہو جائیں گے تو میں آپ کو پھر بتا دوں یہاں پہ میں samsung کا mobile use کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے تو اس کی setting کچھ اور ہوگی وہ google پہ search کر سکتے ہیں وہاں پہ ایک smart log جو بھی آپ کا mobile ہے وہاں پہ لکھے تو وہ اس کی setting آ جائے گی تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو ایسی چیز لگتی ہے جس کی سمجھ آپ کو نہیں آرہی تو آپ مجھے یہاں پہ comments میں یا facebook پہ وہاں پہ message کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کسی new ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے بات ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا take care and allah afiz